موسیقی او بھئیہ بارک پا کی انتراشتیر سیما پر ہیرانگر کا وہ علاقہ جس کا کلیجہ شلنی ہے پاکستان دورہ کی جارہن فائلنگ نے اس علاقے میں دہشت کی بہت داستان لکھی ہے جس کے چلتے علاقے میں سناتا شایع ہے پسیلے دو جنوں سے پاکستان دورہ انتراشتیر سیما پر جاری فائلنگ نے جو کہن برپایا ہے اس سے گرام کا ہر ناغرک سن ہے کئی مویشی مارے گئے ہیں کئی مکان شتیگرست ہو گئے ہیں ارنیا کے بعد بھویہ بارڈر پر بھی فائلنگ شروع ہو گئی ہے صبح سے ہی بڑے مرٹار شل پاکستان چلا رہا ہے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ رمجان کے اس پاک مہینے میں بہول دیش ہے پاکستان اور کس طرح سے وہ فائلنگ جو ہے یہاں پہ کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گراؤنڈ جیرو پہ اس سمیں الائٹ انڈیا نیوز پہنچا ہے آپ کو جانکاری دے رہا ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں شپے ہیں جلا پرشاسن جو ہے یہاں سے قریب تین کلومیٹر دور جا کے بیٹھا ہے کوئی بھی جو مدد ہے ان کے دورہ نہیں دی جا رہی ہے لیکن قریب ایک ہاتھ گاڑی جو ہے یہاں پہ بیجی جاتی ہے بولیٹ پروف اس میں جو ہے لوگوں کو بٹھا کر سرکشیدستانوں کے پہنچایا جا رہا ہے لوگ رو رو کر اپنا جو حال ہے وہ بیعا کر رہے ہیں میری گائے گی تانگ ٹوٹ گئی ہے اس میں پیٹ میں کو سپلنٹر لگیا اور ایک تانگ کٹ گئی ہے اور ایک پرکٹی ہے کو تھوڑی کٹی ہے اور ایک سکتی نہیں بیٹھ سکتی ہے ابھی دوم میں پڑی ہے اکیلہ اس نے اٹھا کے کہیں رکھوں نہیں سکتا اور سماپن میں گھروں میں گھس ہوئے بیر کے مارے کی کون کرے کون نہیں کرے اب یہ دھوڑ میں گائے مجھے پاپ لگے گا ہندو ہندو ہونے کے ناتے میں بولے مجھے پاپ لگ رہا ہے پاپ بہت بہت چلے اس گائے کو میں سایاں میں بھی نہیں کر سکتا ہے اتنا دکھا ہے میرے دن میں کچھ نہیں بتا سکتا ہے کل کتے مجھے یہ فائرنگ جو رات پستار ہوئی پتہ نہیں ہے کوئی نوپسپن میں بولتے کوئی پورا کلیئے پتہ نہیں ہے پسو چکانے کے لئے گئے تو بولے پسو چل دے لے گئے میرا تو گھر میں بندے ہوئے تھے میں نے سیف جگہ میں باندے ہوئے ادھرے بھی دیوار ہے ادھرے بھی دیوار ہے اوپر دکھتا ہے کہ کہ کوئی نہ ہوتا ہے مجھے چیز کا گوانے مہتا تھا یہاں اپنے کمرے میں میں تھا اپنے پاس اپنے گائے کو اور پچھنوں کو بجھالا تھا گاؤں سے کوئی مطلب بہار نکلایا ہے یا جلا پرشاسن کی طرف سے کوئی آپ کو مدد ملی ہے کوئی مدد کچھ نہیں مدد ملی ہے ہم صاحب بولیں گے کسی کے ہیت میں بات نہیں بولیں گے ہمارے کوئی کچھ نہیں بھگار سکتا جو بگڑا ہے وہ بگڑی جائے گا ہمیں ازنا کچھ نہیں دینا کوئی بھی نہیں پہنچا ہمارے پاس وہ ایک سپلینٹر لگا آمن سنگھ کو تب ہی ایک بینجر گیا اور اس سے بول دیں گے اندرے گھش جاؤ اندرے گھش کے مراؤ سالہ باہر نہ جاؤ بچوں کی پاکستانی کا ٹوٹ کی بیان کرتی یہ تاجہ تصمیریں ہیں منگلوار کی صبح قریب دس بجے پاکستانی سینہ نے بگیہ علاقے میں بڑے پیمانے پر یہاں گولاواری کی ہے چاروں طرف آر کا منجر اور ہر طرف دھوہ ہی دھوہ اڑتا دکھائی دی رہا ہے حملے کی تاجہ بارداز سے انتواشت سیما کے ساتھ لگتے گاموں میں دہشت کا سایا مندرانے لگا ہے پاکستان کی گونیاں تباہی کی کہانیاں لکھ رہی ہیں پاکستان کے نشانے پر گام ہیں گام والے ہیں جب گام کا یہ حال ہے تو گام والوں کا کیا حال ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں گولاواری کے شکاہ صرف مکان ہی نہیں برکی دکانیں اور نبیشی بھی ہوئے ہیں سب سے جیدے نقصان ہوئے ہیں ایلے بھی فائلنگ ہوتی رہی ہے ایک نقصان کبھی نہیں ہوئے اس بار سیدھا ٹارگیٹ انہوں نے گاؤں کو کیا گاؤں کے بیچ میں ایک نقصان ہوا کہ آپ نے شاید اس کے باہی کی بھی لیئے ہو دو جانبر سے ہمارے گائیں وہ مر گئی ہیں اور دس بارہ سے گائیں ہماری جکمی ہیں اس بقت تقریبا ہمیں کچھ سامن تو پہلے بتا دیا گیا تھا لیکن لوگوں نے گرمی کی بجائے سے پشوہوں کو شاید درخت کے نیچے ہی باندھا تھا اندر تو باندھ نہیں پاتا تھے اس کی بجائے سے جہاں بھی فائلنگ ہوئی اس سے کافی نقصان اس سے بار جانبروں کا بھی ہوا ہے کتنے بجے کا واقع ہے یہ فائلنگ ہوئی دس رجے کے قریبے یہ فائلنگ ہوئی جس میں ہمارا ایک پچھا انجور بھی ہوا جس کو سپلاندھا لگا ہوا وہ ہسپیٹل میں ہے کبھی آپ نے دن میں فائلنگ اتنی پاکستان کے دوارہ ہوتے ہو دن کو نہیں ہوتی تھے تقریبا ان کا جاتے صبح صبح ہوتی جاتے صبح ہوتی تھے یا شام کو ہوتی تھے تقریبا لوگوں کے اندر ہی ہوتے تھے رمضان مہینے میں سیز فائر کا جو ہے آرڈر دیا گیا تھا کیا سمجھتے ہیں یہ رمضان میں یہ تو صرف دکھانے کی بات ہے کہ رمضان ہے تو اس کو پویسٹر مہینہ مان کر کے پاکستان جو ہے وہ فائلنگ نہیں کریں گے لیکن انہوں نے اس پاس پہ کوئی اثر نہیں ہے کہ رمضان ہے جب کوئی اور فیار ہے جیسے کسی کی آسطہ کو کوئی نقصان پہنچا ہو وہ کبھی اس پاس کو نہیں سوچتے ہیں ان کو نقصان کرنے سے ہی مطلب ہے آج مرلے کے پلاٹ سیفر پلیس میں بہت پرانی ڈیمانڈ اور بانکر کی ڈیمانڈ بہت پرانی ہے بارٹر کے لوگوں کی کیا سمجھتے ہیں ساڑھے تین سال ہوگے بھارتے جنتہ پارٹی کو آئے ہوئے کیا کیا بھارتے جنتہ پارٹی نے بارٹر کے لوگوں کے ساتھ بانکروں کے لیے ہم نے بولا تھا کہ بانکر آپ کے سنکشن ہو گیا لیکن سٹیل گورنمنٹ کیا کر رہی ہے کس اجنسی کو دے رہی ہے کیوں نہیں چاہ رہا کیوں نہیں بانگ رہے اپنے وہ ہوتے تو آج لوگ اپنے شتوں کو جس میں کے اندر میں اپنے آپ کو محفوظ نہیں نہیں گھر بانکر ہوتا تو لوگ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں سیفر پلیس پر بات جانے کی ہے لیکن اگر بانکر گھون نہ ہوتا تو اس کا اوہر بینی پھر مل سکتا تھا کہ آج ہر دنگر کے ہر میں جو ڈیر کا محفوظ ساہا ہوا ہے وہ کم سے کم اپنے آپ کو تو سیفر سمجھے جلہ پرشانسن کی طرف سے کیا پیاریا ہے جلہ پرشانسن ڈی سی صاحب آئے تو انہوں نے نکوایا کہ اگر آج آج آئے آج تو کوئی پرشانسن کی طرف ساہا کیونکہ فائدنگ جو اس ٹائم سے ہوئی ہون پہ ہی ساری بات چیز تو ہو رہی ہے اور بانکر جو ہے رسکیو کر رہا ہے جو دو تین ٹائم یہاں سے لوگوں کو پیچھے لے جاتا ہے کیا سمجھتے ہیں میڈیا والے اپنی جان جوکھم میں بارڈر کے لوگوں کی سودھوود لینے کے لیے آ رہے ہیں کیا جلہ پرشانسن کو نہیں چاہیے کہ لوگوں کی سودھوود لینے آ پہ آ پہ انہوں کے چاہیے کہ انہوں کے سارے ہم بیٹھے ہیں اگر وہ ہمیں اس سب اخت سارا دیتے ہیں تو لوگوں میں کبھی آنسر آپ جائی ہوتی لیکن نہیں ہونے کی باجہ سے کیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ سام گئے ہیں اور سارے لوگ اس طریقے سے ہیں گھروں کے بعد نکلنے میں بھی اپنے آپ کو محفوز نہیں سمجھ رہی ہیں پاکستان کی شہلنگ ہوئی ہے یہ فیرنگ آئی تھی اس کی ٹائم جی ہوئی ہے کتے بجے کی بات ہے آپ کیا کر رہے تھے تو اس ٹائم جی ہوئی ہے تو کوئی نقصان ہوا آپ کے یہاں پر کوئی کسی کو لگی ہم تو دونوں میڈی بھی سیف ہیں لیکن ہمارے کو کسی کو شوٹ نہیں ہے باپکی ہمارے سی کی ریلی شہلنگ جو ہے کافی جو کشہ آئے سامنے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں گورنمنٹ سے گورنمنٹ سے کاف سے کہتے آ رہے ہیں یہ جلم ہو رہا ہے دونوں ساڑوں سے ہو رہا ہے کسی کوئی اس کا حل تو ہے نہیں کوئی ایسا ہے رہی ہے کوئی ترقہ نہیں ہے کیا سمجھتے ہیں اگر ہندوستان پاکستان سرکاریں دونوں بیٹھ کے اس بات کا حل ہونا چاہیئے کیا نہیں ہونا چاہیئے حل تو ہونا جاتے ہیں حل تو ہنا چاہیئے ہے باقی دشمندی سے ہے اس کے تو ہمیں تو جکین نہیں پڑتا ہے اس کے اوپر کہ کل کیا بول دیں گے آج کیا کر دیں گے تھوڑی دیر کے لیے ان کا میٹنگ ہوگی فلائی میٹنگ ہوگی ہائی لیول سے باتیں ہوگی اس کے باد ان کا بہت دو دن کے بعد بہت ہوئی ہوئی تھا ابھی جیسے ابھی پیپر میں آپ لوگوں نے سب سے سنا ہوگیا کہ رمجان کا مہینہ چلا گیا ہے کہ اس ٹائم ان کا کوئی اچھے ٹائم ہوتا ہے کہ اچھا اللہ کو بزار کرنے کے لیے ہوتا ہے اس کے بعد یو دی بھی اس ٹائم پر کوئی آپریشن نہیں ہوگا کوئی فائر نہیں ہوگا اس کے بعد یو دی انہوں نے یہ حرکت کر دی تو یہ تو اس کے اس دیش کے اوپر تو اگر آپ چاہے کہ مل کر کے بات ہوئے تو نہیں ہو سکتی قریب دس بجے تو ہم نہ آ رہے ہیں تو فائرنگ سیدھے آگے ہم در کے اندر شکے تو کیا نقصان ہوئے آپ کے گھر میں کہاں پہ جو ہے یہ گھولا پڑا ہوا ہے پہلے تو ہم ہماری شد پہ پڑا پھر ہمارے پیچھے شد پہ پھر ہماری گائی کو بہت نقصان ہوتا ہے ایسے جب دیکھو تب ہی فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے کبھی ہم بہاں بھی باگتے ہیں کبھی ہم بہاں تو ہماری پڑھائی پہ اتنا نقصان ہو رہا کہ ہم پڑھ بھی نہیں پاتے ہیں دیکھو سار ہمارے جو امپی ہاں ملتری جی ہاں پی امو دلی میں بیٹھے جتندر سنجی جب ہم ادھرے آجید شد کرتے تھے پانچ ملے کے لیے سٹگل کرتے تھے وہ ہمارے بیج میں ہوتے تھے آج بہی ہمارے ملتری ہیں وہ بہتے ہیں بہتے ہیں بہتے ہیں بہتے ہیں ہم نہ ایک ایک بندو کے اپر بات کروں گا لیکن آج ان کی سرگار ہوتے ہوئے بھی ہم کو پانچ ملے کی کوئی امید نہیں ہے جو بھی آتا ہے وہ اپنا روٹی شدتہ چاہیے آتا ہے میں خود بیجے پی کے کارے کرتا ہوں میں بادرے ملے کا بائیس پریزیڈنٹ ہوں بادرے ملے کا بائیس پردان ہوں مجھے بھی اتنا ہمید آگی جو بیجے پی ہمارے اتنے کام کرو جی کوئی کام نہیں کرتے ہمارے لیے جو پانچ ملے کا بہتے ہیں شرگار انہوں نے ہم کو دس لیٹر تیل بھی دیا راشنل دیا بہتے ہیں شرگاں نے چاہے بھی دیا ایک نا ہے کہ ہمارے مہدی سرکاں نے نہ کچھ پیسا دیا نہ کوئی رلیف دیا میں نے کہا کہ ہمارے لیے مہدی سرکاں اچھی ہے راہل سرکاں اچھی ہے ہمارے لیے کوئی سرکاں اچھی نہیں ہے ہم خود بیجے پیلے سپورٹ کرتے ہیں آج دی کارے کرتا ہوں آج دی شونکی ہمارے کرتے ہیں پھول کو مہر لگا پھول کو مہر لگا سرکاں 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 بھی دیا آج دیا کسی بیادی کو بھی م grote fuckin سوچانی کرتا پوری سرکاں ھорон سرکاں بھی بارٹے جنتہ پارٹی کے کتنی امید ہے سر سرکار تو خالی نام کی سرکار ہے اس سامیہ جو ہماری داشت ہماری گاؤں کے بیچ کی جو داشت ہیں بارٹے پر جو ہم لوگ رہ رہے ہیں اتنا سا ڈالا ہونے سے سرکار نے کی نہ ہمارے لیے کوئی جینے کا مقصد ہے نہ آنے کا مقصد ہے نہ رہنے کا میں صبح اٹھا سات بہج میں درہ دینے والا آدمی ہوں میں صبح سات بہج اٹھا گر سے نکلا فائرنگ شروع ہے تو میں بھاگا ہوا یہاں پہنچا جیسے میں پہنچا دیکھا کہ پرچاشن کا کچھ نہیں ہے آتے ہیں چکڑا میں بیٹھ جاتے ہیں اس ڈی ایم آئے گا کوئی آئے گا چکڑا میں بیٹھ جاتے ہیں ارے چکڑا میں کیا بیٹھنس ہے جب ہمارے سامنے نہیں آکے کھڑے ہو سکتے تو ہمیں کیا مجھے رہے کسی سے ہم تو جہاں کہتے ہیں کہ بھگوان ہمارا سارا ہے یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ فائر ہو رہا ہے ہم لوگ نئے انسان نہیں کہ ہم لوگ جانبر ہیں جو جانبروں کو رہنے رکھ شوڑنے کے لئے شوڑ دیتے ہیں جب لیکشن کا ڈائیم آتا ہے کہتے ہیں چلے بارڈر کی طرف بارڈر کی بورڈ لے لیں لیکن جب ہماری جان کی طرف کوئی نقصان جب بارڈر کی مصیبت میں آتے ہیں کوئی نہیں آتا بس بیٹھے ہیں پیچھے 10 کلیمیٹر فائر ہو رہا ہے لیکن یہ تو آکے دیکھو کہ یہاں فائر ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے بیچ میں کیا ہے پیچھے سے کوئی کچھ بھوڑ رہا ہے کوئی کچھ بھوڑ رہا ہے لیکن بیچ میں جو آتے ہیں گراؤنڈ میں کوئی نہیں دیکھتا ہے خالی سرکاریں اوپر سے چلاتے ہیں کہ اپنے جو آگیا بیل فیر لے لیا اپنا کر لیا کمنٹمنٹ بحث ان کا یہ کہنا ہے سرکار الارت انڈیا نیوز اب انتراشت یہ سیما کے گراؤنڈ جیرو پر پہنچا ہے سیما کے پاس کا نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پہنچنا سب سے خطرناک ہے کیونکہ دشمن کی نظر آپ پر سیدھی رہتی ہے پاکستان کے کہہ کے چلتے لوگوں میں اب سرکشت ستھانوں کی اوڑ شرم نہیں ہے پھر کچھ لوگ ہیں یعنی جو خطرے کے بعد بھی کمی نہیں گئے سرحق پر آن لوگ خوف زدہ ہیں پاکستان سینہ کا بھوڑیا بارڈر پر فائلن کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے لوگوں کے مکان گونیوں سے شرم نہیں ہیں مہیبولیوں نے انہیں گھر سے نکالا دے دیا ہے جنہیں سوار کر جینی کے لیے عمر گزار دی آنکھوں سے امید گائم ہوئے مسکان شن گئی ہے سورت پر صرف دہشت کے نشان باقی ہے بھرے بھرے گھر تواہ ہو گئے پاکستانی گونیواری کھیتی کسانی سب برباد ہو گئی نوازے سے ان کے نقصان کی برپائی تو ہو سکتی ہے لیکن سکون تغیر لوگوں کو ملے گا جب سیما پر فائلنگ بند ہو گئی آلاوٹ انڈیا نیوز انتراشتری سیما سے سٹے گاؤں بھگیا کے علاقے میں ہیں یہاں ہم کھڑے ہیں جہاں پاٹی کے نام سے جانا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سمیں کئی گھر جو ہیں کھالی پڑے ہیں لوگ سرکشت ستھانوں کی اور چلے گئی ہیں لیکن کچھ لوگ گاؤں میں ہی ہیں کیونکہ ان لوگوں کے لوگ جو ہیں ان گاؤں کے لوگوں جو لوگ ہیں وہ یہاں مویشی جو گھروں میں بندی ہوتے ہیں پانی اور چارا بغیرہ ان کو دینا ہوتا ہے تو کچھ لوگ ان کو یہاں گھروں میں رہنا پڑتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھروں میں ایک آدھ لوگ ہی آپ کو کچھ یہاں ملیں گے باقی گھروں کے گیٹ بند ہیں تالے لگے ہیں سڑکوں پر سناٹا ہے کچھ لوگ اپنے جو سکول میں بچے گئے تھے ان کو لے کے یہاں پر گاؤں میں پہنچے ہیں پورا علاقہ پورا سناٹا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کس طرح سے سن ہے پوشی پوری گولا باری کے چلتے ہیں اور لوگ پورے حیرانی جنگ یہاں آپ کو بیٹھے دیکھیں گے میں اپنے کیمرامن کو بڑھوں گا کہ وہ آپ کو ایسے دریشت دکھا ہے کہ لوگ کس طرح سے اپنے گھروں کے باہر تھوڑی سی راحت پانے کے لیے پہنچے ہیں کیونکہ اب جا کر کئی فائرنگ رکی ہے پاکستان کبھی رحم کی بیک مانتا ہے اور کبھی فائرنگ کرتا ہے دوہرہ چریتر جو ہے پاکستان اپنا دکھا رہا ہے لیکن الارٹ انڈیا نیوز آپ کو پوری جانکاری گرانڈ جیو سے دے رہا ہے ہم آپ کو جب بتانا چاہتے ہیں کہ جمہو کشمیر ریاست کی مکہ منترین کیندر سرکار سے اپیل کی تھی کہ سیز فائر جو ہے جمہو کشمیر میں کیا جائے اور سڑکشہ پانوں کو ہدایتیں جی جائے کہ اتنکبادیوں کے خلاف کوئی بھی ابھیان اس طرح کا نہ چلایا جائے لیکن پاکستان اپنی حرکتوں سے اب تک باز نہیں آ رہا لیکن کیندر سرکار کوئی بھی اس پہ کڑا سنگیان نہیں لے رہی ہے لوگوں کو اس کا خامی آزا بکتنا پڑ رہا ہے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں کے مغیچی مارے جا رہے ہیں آگ یاگ ہی سمیں پورے سیماورتی علاقے میں ہیں گولے جو پاکستان فینک رہا ہے اس سے آگ کا درش آپ نے دیکھا ہے کہ اتنی آگ اور اتنا دوہا سیماورتی علاقے میں سمیں چل رہا ہے حالانکہ جلہ پرشاہ سنگ کے ادھکاری نوکے پر پہنچے ہیں لیکن لوگوں کو پرشاہ سنگ دوارہ ملنے والے سوبدہ سے سرطوشتی نہیں مل رہی ہے ایکچولی صبح ساڑھ نوم بجے فائرنگ سٹارٹ ہوئی اس میں ہمارے جو پہلے گاؤں انفرہ ہوئے ہیں اس میں یہ چھان لال دین پانسر مادہ والے گاؤں جو ہوا سروع میں افیکٹ ہوئے اس کے بعد کوئی دس بج کے دس منٹ پہ بو بیہ یا لوڈی اور یہ جو گاؤں ہے یہ بھی افیکٹ ہوگے تو ابھی تک ایک آدمی انجرد ہوا تھا بو بیہ یا میں اس کو ہم نے بکتربند گاڑی سے نکال کے حیرانگر ہاسپیٹر میں بھیج دیا ٹیٹمنٹ کی اس کی ٹیٹمنٹ چل رہی ہے وہ ٹھیک ہے نارمل انجری تھی ان کو باقی ویٹنری کی ٹیم اور ڈاکٹر جو ہے وہ پورے یہاں جگڑا چکڑا میں بیٹھے ہوئے جو ہی ہمیں لگتا ہے کہ کوئی جانمر جکمی ہوگا یا کچھ ہوگا تو ہم بکتربند گاڑی بیج کے ڈاکٹر کو بیج کے اس کی ٹیٹمنٹ کرائیں گے تو باقی دورانے فائرنگ آپ کو بھی پتا ہے آپ بھی جانکار ہیں کہ اگر کہیں میٹ دور سے ہم لوگوں کو شفٹ کریں گے یا کچھ کریں گے تو اس میں جانمال کا نقصان ہو سکتا تو بکتربند گاڑیوں سے ہی ہم نکالیں گے اگر کوئی ہمیں جے لگتا ہے کہ کسی کو پریشانی ہے یا کچھ ہے تو پھلا لوگوں کو یہی ہدایت دی ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں حرام سے رہیں اور ڈننے والی کوئی باد نہیں ہے ایڈمیشریشن پوری یہاں ہے تو اگر کوئی مائگریشن کی روٹ پڑتی ہے تو ہمیں ہمارے پاس یہاں بیس کے امپ ہیرہ نگر میں اسٹیبلیش ہے پوری طرح سے ان میں ہاتھ طرح کا بندوست پانی بجلی کا پورا رکھا ہویا ہم نے تو جو بھی ہوگا وہ اکارڈنگلی لکھنے ہیں اس وقت بھویہ میں رکھ رکھ کے فائرنگ ہو رہی ہے باقی جگہ پہ بند ہے تو ایسا ہی ہے جہاں پہ باورڈر کا جس درشیہ آپ کو دکھا رہے ہیں اللہ اٹھ انڈیا نیوز اس وقت میں فائرنگ کے بیچ پہنچا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کس طرح سے اپنے گھروں کو شوڑ کر سرکشی تستانوں کی اور جانے کے لیے اس باہن میں بیٹھ رہا ہے بولٹ پروف باہن جی اینڈ کے پولیس دورہ بیجا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اپنے سامان سائیت بھاگ کر اس فائرنگ کے بیچ سرکشی تستانوں کی اور جا رہی ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ وہ علاقہ ہے جو گراؤنڈ جیرو کے بیچ ستیت ہے باورڈر کا جو علاقہ ہے اللہ اٹھ انڈیا نیوز یہاں پہ پہنچا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کو پوری طرح بھر کر سرکشی تستانوں کی وہ لے جا رہا ہے لوگ درگ کے ہمارے اپنا سامان بھاند کر حلائن کر یہاں سے نکڑ رہے ہیں پورا گاؤں خالی ہے کئی مویشی مارے گئے ہیں اور دکانوں کو نقصان پہنچا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دکان جو اس سٹیشن کے اس اڈے کے پاس ہے وہ پوری کشتی گرست ہو چکی ہے یہاں پہی گولا لگا تھا وہ کوئی کشتی نہیں پہنچی ہے اس گاؤں جو گاؤں ہے بلکل بارڈر کے سیما کے بلکل پاس ہے یہاں سے ہی کچھ ہی دوری پر پاکستان ہے ہم آپ کو پتانا چاہتے ہیں کہ بارڈر کا جو علاقہ جو بھوئیہ بارڈر ہے بلکل جیرو پوائنٹ پہ ہے ہلٹ انڈیا نیوز آج گراؤں جیرو پہ یہاں کے حالات اپنے درچکوں تک پہنچا رہا ہے پورا سناتا پوری سرکوں پہ سناتا ہے لوگ اپنے گھروں کو شوڑ کر یہاں سے سرکشتی ستانوں کی نکل رہے ہیں بلکل پروف دانوں میں بہٹ کر علاقہ انڈیا نیوز پوری جانکاری پلپل کی جانکاری یہاں سے اپنے درچکوں کو دے رہا ہے ہنٹراشتے سیما کے بلویہ بارڈر سے مہون شرما علاقہ انڈیا نیوز ہیرانگر سیکٹر